اسلام علیکم دوستو اردو فور آل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو ترکی میں طویل جبریہ سیکولر نظام تھوپے جانے کے بعد نفسیاش شناسی اور معاملہ فہمی کے ساتھ نئی نسل کی اسلامی تربیت کی جا رہی ہے جب بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کی ترغیب دلانے کے لیے مقابلہ منقد ہوتا ہے کہ جو بچہ فجر کی نماز چالیس دن تک باجمات پڑے گا اسے ایک خوبصورت اور قیمتی بائی سائیکل دی جائے گی بچے جوگ تر جوگ فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جب انہیں انام ملتا ہے تو پورے شہر میں جلوس نکالتے ہیں چالیس دن تک وہ نمازی بننا سیکھ رہے تھے اکتالیس میں دن سے وہ نماز کے دائی بن چکے ہوتے ہیں فرنڈ جب گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ترکی کے طول و عرض میں مساجد میں حفظ القرآن سمر کیمپ لگائی جاتے ہیں کچھ تو مسجد کی بہترین سہولتیں کچھ پڑھانے پڑھانے والوں کا رویہ کچھ انہمات اور حوصلہ افضائی سے پیدا ہونے والا جذبہ عجیب و غریب محول ہوتا ہے بچے لگن سے قرآن کریم یاد کر رہے ہوتے ہیں والدین اور سابزہ خوشی سے نہال ہو رہے ہوتے ہیں اور چھٹیوں چھٹیوں میں ہر سال بچوں کو قرآن کریم کا اتنا منتخب نصاب یاد ہو جاتا ہے جو عمر بھر کے لیے ان کے واسطے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہوتا ہے اس طرح جو بچہ پورا قرآن کریم حفظ کر لے اسے عمرے پر بیجا جاتا ہے جس کی ویڈیو بھی آج کل گردش کر رہی ہے فرنس ترکی میں بچوں کو خطاتی اور تیزین کا فن سکھانے کے اہدارے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں ان کا ایک مخصوص نام اور نشان ہوتا ہے جو دور سے پہچانا جاتا ہے سکاؤٹس کی تربیت اور علمپیاد کا انعقاد بہت خوشاندار اور مسالی ہوتا ہے بلدیہ کے پارکوں میں نہائیتی خوبصورت آسٹرو ٹرک پچھے ہوتے ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے فٹبال گراؤنڈ ہوتے ہیں ان میں وردی اور جوتے پہن کر کھیلنا ضروری ہوتا ہے اس کی گھنٹے کے اعتبار سے فیس بھی ہوتی ہے اور گراؤنڈ کے ساتھ پانی اور جوس کی مشینیں بھی رکھی ہوتی ہیں فرنس ایک دفعہ ترکی میں بچوں کا دن منایا گیا اس میں بچوں کو مستقبل کی قیادت سنوالنے کی تربیت دینے کے لیے بڑے بڑے حکمتی عدداروں نے اپنی نشست کچھ وقت کے لیے بچوں کے سپورت کی خود ترکی کے صدر نے بھی ایک بچے کو اپنی نشست فیش کی فرنس ترکی زمان و مقام موسم و مساج کے اعتبار سے مغرب کے دھانے پر واقع ہیں مگر وہ مغرب کی تقلید کے بجائے زمانے میں پنپنے کی آزاد رویے دنیا میں متعرف کروا رہا ہے وہاں بچوں کی صحت و تعلیم پر بھرپور توجہ کے ساتھ انہیں مقصد زنگی کی تفہیم اور افاقی انسانی آداب سے روشناس کرنے کے لیے عجیب و غریب مسالی رویے اختیار کیے جاتے ہیں ایسے اخلاقی تعلیم و تربیت کا اعتمام کیا جاتا ہے جو معاصر دنیا میں ایک مسالی مسال بنتی جا رہی ہے امید کرتا ہوں فرنس آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ